کسی نے سوال پوچھا کہ یہ دم کرنا قرآنی آیات یا دعائے ماثورہ وغیرہ پڑھ کے یہ کہاں سے ثابت ہے جواب سمعت فرمائیے ابودعو الشریف کتاب البعو حدیث نمبر چوبیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب تبلیغ دین کے لیے ایک سفر پر نکلے وہاں ایک قبیلے پر ان کا گزر ہوا اصحاب رسول نے ان قبیلے والوں سے اپنے لیے مہمان نوازی کی درخواست کی قبیلے والوں نے منع کر دیا چنانچہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے سامپ نے کٹ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت عذیت میں تھا قبیلے والوں نے اصحاب رسول سے درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے قبیلے کے سردار کو کوئی ایسا علاج کریں جس سے سامپ نے اسے جو کٹا ہے اس مرد سے اسے نجات مل جائے اصحاب رسول نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری چونکہ مہمان نوازی نہیں کی ہے لہٰذا ہم آپ کے قبیلے کے سردار کو اس وقت تک اس کا علاج نہیں کریں گے جب تک آپ کو یہ انعام ہمارے لئے مکرور نہیں کریں گے چنانچہ بکریوں کا ایک غیور یہ انعام میں دینے کی بات ہوئی چنانچہ قبیلے کے سردار کے پاس جب پہنچے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو جہاں پر اس نے سامپ نے کٹا تھا وہاں پر دم کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ اسے ایسی درد سے نجات ملی کہ حدیث پاک کی یہ الفاظ ہیں کہ جیسے قید سے آزاد ہوا ہو اور پھر بکریوں کا وہ ریور لے کر اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے راستے میں سوچنے لگے کہ ابھی ہم اس ریور کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے جب تک نبی پاک علیہ السلام سے اس بابت دریافت نہ کر لیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی حرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار پر دم کیا اور سورہ فاتحہ شریف پڑی اس نے انام میں جو ہے ہمیں ایک بکریوں کا ریور دیا کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ طریقہ بلکل درست ہے اور میرا بھی حصہ رکھ لینا اللہ اکبر اس سے پتا چلا کہ دم کرنا یہ اصحاب رسول کی سنت ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایسے جو ہے متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سرزنش نہ فرمائی نہ ناراضی کا اظہار فرمایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی تقلیف والے جسم پر یا کوئی بیمار ہو مریض ہو اس پر کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی صورت یا آیت کوئی دعا معصورہ پڑھ کر دم کرنا یہ بالکل جائز ہے اور کار سواب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے اصحاب کے صدقے وہ زبان اطا فرمائے جس میں اثر ہو آمین ثم آمین